سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کو شکر آپ ٹھیک ہے سر دیکھیں ہماری جو شوہ پہ الحمدللہ کراچی کا علاقہ بولٹن مارکٹ کہلاتا ہے بولٹن مارکٹ سے کچھ تھوڑا سا پہلے چشمہ اور گھڑی کو ہولسل مارکٹ ہے یہاں پر دوبائی اسلامیک بینک ہے دوبائی اسلامیک بینک بولٹن مارکٹ برانچ اس کے بلکل برابن میں فیروزپور والا سینٹر ہے اس کا سیکنڈ فلور پر ہمارے ہولسل کا ویئر آس موجود ہے اور ایک نمبر سکرین پر چل رہا ہے اس کو لازمی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا 0321 2536026 کیونکہ اکثر کسٹمر ہمارا پر یہاں پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہیں پہنچنے میں تو اگر ان کے پاس یہ نمبر ہوگا اس پر نمبر پر آپ کال کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی ایڈرز دھوننے میں ونہا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو یہ ہولسل کا ویئر آس ہے اس سیکنڈ فلور پر موجود ہیں عام شہرہ پر موجود نہیں ہے اکثر ایسے ہوتا ہے لوگ شہرہ پر شاپ ہوتے تو اس کو دھوننا آسان ہوتا ہے لیکن ہمارا ہولسل کا ویرہ آس ہے اسی لئے تھرڈ فلور پر ہے تو آپ کوشش کی جائے گا کہ نمبر کو لازمی اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایڈرز دھوننے میں آسانی جائے گا انشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ہماری ویڈیوز الحمدللہ بہت ساری متجانی کے یوٹیوب پر وائرل ہوتی ہیں الحمدللہ اور ماشاءاللہ آپ لوگ کا تعاون سے اس میں متجانی کے بہت متجانی کے تعاون کی وجہ سے آپ کی بہت یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں تک یہ ہماری پروڈک پہنچتی ہیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہم سے پرچیزنگ کرنے آتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ عمران بے کے پاس آئٹم سستے ملنے اور اچھے آئٹم ملنے تو الحمدللہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کوشش کیجئے جس چینل پر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہم بڑی لمبی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اگر ویڈیو لمبی ہوتی ہے نا تو کسٹمر دیکھتا نہیں ہے اور اکتا بھی جاتا بعض اوقات تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پارٹس بناتے جائیں تاکہ پارٹس بناتے جائیں گے تو آپ تک آپ کو ویڈیو بھی دیکھنے میں آسانی ہوگا اور پروڈک بھی آپ کے ذہن میں رہیں گے تو اس لئے چینل کو لازمی سسکرائب کی جائے گا اور بیل آئیکن کو پریس کی جائے گا تاکہ آنے والے نیو پارٹس جو نا اس کا جو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے اور آگے شیئر بھی کی جائے گا تاکہ مطلب یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں آگے پہنچیں گی انشاءاللہ تو جو لوگ مہنگی خریداری کر رہے یا بڑے بڑے شروع سے خریداری کر رہے تو انشاءاللہ ان تک یہ سستی جیزوں کی ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی تو آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے آئیے چلتے پروٹک کی طرف تو یہ دیکھیں سب سے پہلے کچن کی بہت ہی زبرز قسم کی پروٹک یہ دیکھیں یہ مک پٹی کلاتی ہے میٹل کی یہ آسکر بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے گھروں کندر جو مگ ہوتے اکثر کبرز وغیرہ میں رکھتے ہیں جب نکالتے وقت ہونے وہ گیر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ آپ مک پٹی لینا ہے یہ کبرٹ کا اندر فسا دیں اس طرح سے سلیڈوں کا اندر چلی جائے گی اس کے بعد آپ اپنے مگ اس میں لٹکا دیں تو مگ آپ کی کچن کی خوبصورتی بھی بڑھ دے گی اور آپ کا مگ بھی ٹوٹے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ مک پٹی آپ کو ہمارے پاس بچ جائے گی صرف وہ سیف ون سکسٹی روپیز کی میٹل کیے یہ تو یہ میٹل کیے اس میں بلاسٹک بھی آتی لیکن ہمارے پاس اس وقت میٹل کیے یہ ایک سو سا ٹروپیز آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا کچن کے وارے سے بہت زبز قسم کی ایک شیلف ہے یہ کچن کے آپ کے اسپیس کو بڑھاتی بھی ہے آپ کچن میں کہیں بھی اپنی یعنی کیابنٹ میں رکھ دیں یا کیابنٹ کی جو آپ کی جو سلیپ ہے وہاں پر رکھ دیں نیچے بھی سامان نہیں جائے گا اور اوپر بھی سامان دے جائے کیونکہ کچن کے اندر اسپیس تو بہت سارا ہوتا ہے لیکن اگر ہم ٹاپ پر ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں سلیپ پر تو دوسری چیزیں رہے نہیں پا دیئے اس طریقے کا آپ دو تین شیلف اگر آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کچن کی جو اسپیس ہونا وہ بچ بھی جائے گا اور ساری چیزیں ہمارے پاس یہ دے یہ میٹل کے آگئے ہمارے پاس یہ جو آپ کی پتی لے کا جو لیڈز ہوتی ہے وہ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں پلیٹس ہمیں بھی رکھ سکتے ہیں اس میں لیڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں بہت سانی ٹھیک ہے یہ آپ کا مل جائے گا صرف صرف چار سو روپے کا فور ہنڈرڈ روپیس کا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ٹیشو ہولڈر ہمارے پاس موجود ہیں بہت ہی زبز قسم کا ٹیشو ہولڈر ہے یہ بھی کچن وغیرہ میں اکثر کام آتا ہے ٹیشو کا جو رو لینس میں ڈال دیں اور ایزی لیپ ٹیشو وغیرہ نکال سکتے ہیں خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہو جائے گی اور کچن ہولڈر کا کچن ہولڈر بھی ہو جائے گا یہ آپ کا ہمارے پاس مل جائے گا صرف ڈائی سو روپے کا دو سو بچاہ سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ایک شیلف آگئی ریکٹنگل شیلف ہے یہ آپ کچن کے اندر لگانے اس کے اندر آپ اپنی کیچپ وغیرہ کے بہترین بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باتروم میں لگانے بیسن کے بات لگانے کہیں بھی ملٹی پروز اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کمرے کے اندر لگانے موبائل وغیرہ رکھنے کا والے سے چابے رکھنے کا والے سے بہتی زبز قسم کی شیلف ہے یہ آپ کا ہمارے پاس مل جائے گی صرف ڈو سو بیس روپے کی ٹو ٹونٹی روپیس میں مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھنے کچن کا والے سے بہتی زبز قسم کی فرائے باسکٹ کیا لاتی ہے یہ اس کے اندر آپ فرائز وغیرہ رکھ لیں اور کیچپ کی جو آپ کی چھوٹی سی پاول ہوتا ہے دسترخون کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی فرائز وغیرہ وہ بھی خوبصورتی سے رہ جائیں گی یہ آپ کا مل جائے گی ہمارے پاس صرف ڈائی سو روپے کی دو سو پچاس روپے کی ملے گی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک کوائل ہولڈر آگے ہمارے پاس سردی کے حوالے سے بہت اچھا ایٹم ہے جو آج کل بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے الحمدللہ اور ہمارے پاس بہت سارے بہت سارے ہولڈر سے لگے میں اس کے یہ دیکھیں آپ نے دیکھیوں گا اکثر کوائل جو مارکیٹس کے اندر ملتی ہے مچھروں کو بھانے کے حوالے سے وہ صرف کوائل ملتی ہے اس کا ہولڈر نہیں ملتا اگر ہولڈر آتا بھی تو چھوٹا سا ہولڈر ہوتا ہے جس کی مطلب یعنی جو راکھ ہوتی ہے وہ زمین پر گر رہی ہوتی ہے آپ کی جگہ خراب ہو رہی جائے تو یہ لینے آپ کہیں پہ جا آپ کیری بھی کر سکتے ہیں اس کو یعنی اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا کسی اور کمرے میں رکھ دیا تو اس کے لئے آپ کا آسانی بھی ہو جائے گی تو یہ کوائل ہولڈر ہمارے پاس مل جائے گا صرف 130 روپیز کے مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس بہت سارے قسم کے میٹل کے ہنگر آگئے جو کہ آج کر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہنگر آگیا یا آپ اپنا جو دروازے ہوتا ہے دروازے کو پر آپ لٹکا دیں اور اس کے اندر آپ کپڑے وغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں برخہ وغیرہ ہوتا ہے لیڈیز کا وہ بھی لٹکا سکتے ہیں یعنی کہ ملٹی پرپز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور علماری کے اندر پر لگا سکتے ہیں اکثر علماری میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ہنگر وغیرہ لگے ہوتے ہیں کپڑے لگے ہوتے ہیں اس پر اس ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو گھبرانی کے ضرورت نہیں اس طریقے کا آپ ہنگر لے لیں یہ ہنگر آپ علماری کے دروازے پر لٹکا دیں اور اپنے اور بھی کپڑے اس کے ساتھ آپ لٹکا سکتے ہیں تو یہ ہنگر اچھی قوالیٹی کا آپ کا ہمارے پاس مل جائے گا صرف سے 295 روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس بہت دوڑا سا ہلکی قوالیٹی کا ہے یہ دیکھ لیں یہ مل جائے کہ 220 روپے کا ملے گا آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا اسٹائلیش بنا ہوا ہے یہ تھوڑی کیٹ ٹائپ کی بنی ہوئی ہے یہ مل جائے کہ 220 روپے کا ملے گا اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی تھوڑا سا اسٹائلیش بنا ہوا ہے یہ کیلو کے ذریعے لگتا ہے یہ مل جائے کہ آپ کو صرف 220 روپے کا اسی طریقے کہ بہت ساری ہمارے پاس آئیٹم موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے جائیں گے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ساری نینیش دیکھ رہے گا ملے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کپ اسٹائل کا بنا ہوا ہے اس میں بھی آپ اپنے کچھن کی آپ کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اور آپ کی کچھن میں جو آپ کے جو کپ وغیرہ آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں یہ مل جائے گا صرف 250 روپے کا 250 روپے کا ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پاس چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی فروٹ باسکٹس آگئی یہ دیکھیں یہ باسکٹس ہیں اور یہ تری باسکٹس ہیں یہ آپ کچھن میں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر مطلب فروٹس بھی رکھ سکتے ہیں سبزی وغیرہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھائی گی اور آپ کی چیزیں بھی ارگناہ دھو کر رہ جائیں گی یہ باسکٹ آپ کو ہمارا پاس مل جائے گی صرف 600 روپے کی اور یہ آپ کو مل جائے گی ہمارا پاس صرف 700 روپے کی 750 روپے کی باسکٹس مل جائے گی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارا پاس موجود ہیں یہ ساری میٹل کی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے علاوہ آجیں پلاسٹک میں یہ دیکھیں بہت زوز قسم کا سکارف ہینگر کہلاتا ہے اور سوٹ ہینگر بھی ہے پینٹ ہینگر ہے جس طریقے سے آپ یوز کرنا چاہیے بہت زوز قسم کا ہے کیونکہ آپ نے عام ہینگر سے استعمال قدر اس میں سوٹ ایک ہی لگتا ہے لیکن اس کے اندر آپ ایک, دو, تین, چار سوٹ باسنی لٹکا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا بہت زوز قسم کا پروڈکٹ ہینگر آپ کے علماری کو اسپیس کو بڑھاتا ہے اور نو کپڑے ایک ساتھ آپ لٹکا سکتے ہیں یہ دیکھیں علماری کے اندر اس طریقے پہلے آپ یہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے علماری کے جو ہولڈر اس میں لٹک دیا گا نو ہینگر آپ لگائیں نو ہینگر لگانے کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو لٹکا دیں ٹھیک ہے کہ آپ کی جو علماری کے اسپیس ہے نا وہ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کو نئی علماری لینے کے انشاءاللہ ضرورت نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ ہینگر آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف صرف چالیس روپے کا فورٹی روپیز میں یہ ہینگر آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بچیوں کے حوالے سے اسکارف ہینگر آ گیا فائف اسکارف جو آپ اپنے احساس سے لگا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ نینٹی روپیز کا پڑے گا ٹھیک ہے یہ فائف لیئر ہینگر ہے یہ بھی ہمارے پاس مل جائے گا اس میں بھی آپ اپنے تین چار کپڑے ایک ساتھ لٹکا سکتے ہیں نورمل کالیٹی کا سکسٹی روپیز کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہینگر کی ورائیٹی ہے ہمارے پاس یہ بھی اسکارف ہینگر کہلاتا ہے یہ سکسٹی روپیز کا ملے گا ٹھیک ہے اور یہ فیفٹین ہال ہینگر ہے ہمارے پاس یہ بھی آپ پندرہ یعنی بچوں کے جو اسٹولر وغیرہ جو ہوتے ہیں جو آج کے لیڈیز استعمال کر رہے ہیں وہ بھی استعمال لگا سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی نینٹی روپیز کا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں زبدس قسم کے ہینگر ہے بہت ہی مطلب یعنی کہ عالی کالیٹی کے جس کو کہتے ہیں چار سو روپے کے تین ہینگر ہیں اگر کوئی اچھے والے ہینگر پرچس کرنا چاہے تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہینگر آگیا ہمارے پاس نینٹی روپیز کا پڑے گا اس میں آپ اپنے اسکاف بھی لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اپنے کپڑے بھی ہینگر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی نینٹی روپیز کا پڑے گا اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ہینگر کہلاتا ہے بی بی ہینگر چھوٹے بون بی بی کے کپڑے وغیرہ سکانے کے حوالے سے بہت ہی اچھا یہ بھی ڈائیسور پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہمارے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے الیکٹرک کیٹل جو بھائی ہمارے عمرے وغیرہ پر جاتے ہیں وہاں کے حوالے سے بہت ہی زوز قسم کی کیٹل ہے فولڈنگ کیٹل کیونکہ بڑی بڑی کیٹل جوتی ہوا ہمارے بیک وغیرہ میں رہتی نہیں ہے اس پر اس کم ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے فولڈ ہوئی ہوتی ہے اس کو جب آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو کھولیں اور یہ استعمال کر لیں اس کے اندر آپ اپنا ایک ڈیڑھ کب دو کب چائے وغیرہ کبھی بنا سکتے ہیں کافی وغیرہ بنانا چاہیں جو بھی چیز آپ پر بنانا چاہیں اس میں بہت سے نہیں بنا سکتے اور یہ فولڈ ہو جاتی ہے تاکہ مطلب آپ کے جو عمرے وغیرہ کا حج کا جو سامان اس میں بہت سے نہیں رہ جائے یہ کٹل ہمارے پاس آپ کو مل جائے گی صرف صرف ساڑھے تیرہ سو روپے کی الیکٹرک کٹل کلاتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس کٹل آگئے آج کل آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کا بہت زیادہ لائٹ کا بھی ہو رہا ہے اور گیس کا بھی ہو رہا ہے فولڈ تو صرف لائٹ تھی آپ تو گیس بھی جانے لگی ہے تو یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس الیکٹرک کٹل آگیا اگر گیس وغیرہ نہیں ہے آپ کے گھر میں بہت وقت ہم رات کو پہنچتے ہیں ٹھیک ہے گھر پر دس ساڑھے تس پہ گیس چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں چائے پینے کا دل کرے گرم دودھ وغیرہ جب آج کل کافی وغیرہ بناتے ہیں یا بعض وقت مہمان کوئی گھر پر آجاتا ہے تو چائے وغیرہ کے درودھ پڑتی ہے تو یہ کٹل آپ ہم سے لینے صرف اور صرف ساڑھے گیرہ سو روپے کی پڑے گی ٹو لیٹر کی کٹل یہ ٹھیک ہے اس میں آپ بہت آسان ہی اپنی جو نے چائے وغیرہ دودھ وغیرہ گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا باکس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ رمضان و مبارک کے حوالے سے بہت ہی زمز قسم کے بنتی ہے تو اس کو جو نا سہری کے وقت سے بنا کر رکھ دیا جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں آپ سموسے وغیرہ جو اشامی وغیرہ جو بناتے ہیں اس میں سہری کے ٹائم پہ آپ بنا کر رکھ دیں اور جب آپ کو نکالنا ہو افتاری کے وقت تشکندر سے بہت آسان ہی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ گوشت وغیرہ رکھ سکتے ہیں سبزیاں رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر تین سائز میں مل جائے گا یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ سمول سائز ہے ٹھیک ہے اس میں میڈیم سائز بھی ہمارے پاس مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس لارج سائز بھی مل جائے گا کیونکہ اکثر فیملیز بڑی ہوتی ہیں تو ان کو لارج کی ضرورت پڑتی ہے لارج کی سائز بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا بڑا سائز ہے اگر آپ نے بہت زیادہ سموسے پکوڑے وغیرہ سموسے اور یعنی کہ بعض اوقات شامی ہوتی ہے کٹلس وغیرہ ہوتے بنا کر رکھنے تو آپ یہ بیکز لینے تو آپ کو بہت رمضان مبارک میں انشاءاللہ کام آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بیکز کا پورا سیٹ آپ کو مل جائے گا اس طرح گیس ہے یعنی کہ اگر آپ میڈیم لینا چاہے لاج لینا چاہے شمال لینا چاہے جواف لینا چاہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ بہت ہی زوز قسم کے پلاسٹک کے کپس آگئے یہ دیکھیں یہ رمضان مبارک میں آپ کو بہت کام آئیں گے کیونکہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ اکثر جو نا چارٹس وغیرہ دائی بڑے ہو گئے چھولے ہو گئے بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں دسترخان پر ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے کی پیالی آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی اور اگر مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے دیکھیں کلر بہت اچھے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے کلر بنے دو چار سیٹھا اپنے پاس لے کے رکھ لیں گے اگر مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دسترخان کے خوبصورتی بھی بڑے گی اور آپ کی جو یہ سارے جو کپ یہ جو ہیں باول وغیرہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سب کو دینے میں انشاءاللہ رمضان و مبارک میں بہت کام آئے گی کیونکہ جب ہم افطار کے وقت بیٹھتے ہیں تو ہمارے گھر پر اکثر مہمان وغیرہ کبھی آنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے کی یہ دس پلیٹو کا سیٹ ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی کلر اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں یہ اب اس طریقے سے دسترخان پر آپ رکھ دیں گے تو آپ کے دسترخان کی خوبصورتیں بھی بڑھتی رہے گی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہولڈر بھی دیا ہوا ہے کہ اگر مہمان وغیرہ آتے ہیں جب آئے نہیں ہے اور دسترخان سج رہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ہولڈر میں بہت سانی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیٹ آپ کو مارکیٹ کے اندر آپ جائیں گے چار سو سالے چار سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس صرف صرف تین سو روپے میں بہت کام آیا کیونکہ افطار کے وقت ماشاءاللہ سے دسترخان ہمارا اتنا سجاوہ ہوتا ہے کہ سارا ہم کھا نہیں سکتے بچ جاتا ہے فریج میں رکھنا بڑھتا ہے تو فریج میں بھی اتنا اسپیس نہیں ہوتا کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ رکھ دی جائے تو اس طرح ہے کہ لیڈ والا اگر آپ باول لے لیں گے تو آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں بھر کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے فریج کے اسپیس بھی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سیٹ آپ ہمارے پاس مل جائے گا صرف اس دو سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سیٹ ہے تین والا اسکوائر میں دائی سو روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بڑا سیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے بہت ہی زبز قسم کا سیٹ موجود ہے یہ بھی آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ استعمال ہمارے پاس الحمدللہ اور بہت زیادہ سیل ہے اسکی نا تیب کیم نے پخشنی ویڈیوز میں دیکھایا تھا تو ویڈیوز دیکھکے بہت سارے لوگ آئے کیونکہ اسکی کولیٹی بہت اچھی ہے اور ہمارے پرائزیز آج ہمارے پاس دو سو رکھ رکھ پر چکار ٹھائم سہارا سارت علیہ وسلم صورت میں سوائے ساسیے گا کوئی ساتھ میں دو سوات راست ساروں گے اور یہ ستہیکن ساتھ میں لاؤک بھی دیا ہے یہ لوگ کھل گیا ہے اور لیکن ساتھ آپ کی چیز جبا ہے ٹھیک ہے تو یہ دفتہ پڑانچوں سے کام شہر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹی بطب یہ دیکھیں باؤز ہیں لیڈ والے اکثر گھروں کے اندر جو مطبع کیچپ وغیرہ ہوتی ہے مائنیز وغیرہ ہوتی ہے مطبع اس کے اندر آپ پاسہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ سیٹ اپ کو ہمارے پاس مل جائے گا فور پیس کا سائٹ ہے صرف صرف ایک سو بجاس روپے کا اس کے لئے وہاں یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس دیکھ لیں اسپین موب بلکل نیو موڈل یہ بنایا ہے وہاں یہ دیکھیں اور آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا یہ دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو موڈل دکھایا تھا لیکن وہ موڈل بھی ہمارے پاس بہت جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیوز میں وہ دیکھیں وہ یہ موڈل تھا جو ایک ریگولر موڈل ہے یہ بھی بہت اچھا ہے یہ ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف و سف انیس سو روپے کا بڑے سائز میں ٹھیک ہے مارکٹ میں جو مل لیں اس کے سائز چھوٹے ہیں ویڈیوز تو چل نہیں ہوتی اسی کی لیکن وہ سائز چھوٹا دے رہے ہوتے ہیں سولہ سو سترہ سو روپے کا لیکن ہم آپ کو بڑے سائز میں صرف و سف انیس سو روپے کا دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ بالکل نیا لیٹسٹ آیا یہ دیکھیں اس کی جو یہ باسکٹ ہے یہ بھی اس کی ہے سٹیل کی باسکٹ ہے دو ریفیلز اس کے اندر موجود ہیں اس کے ویڈز بھی بڑے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے یہ ویڈ بھی جو نہیں بڑے لگے تاکہ آسانی سے کیری کر سکے اور اس کے ساتھ اس کا ہینڈل بھی دیا ہوا اس کو اب آسانی جہاں چاہیں اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پہنچا واقعہ لگانے کے لئے بھی آسانی ہو جائے کی بلکل بہت ہی دبلز کے سمکہ ہے اور اس کی روٹ بھی اس طریقے سے بڑی ہو جاتی ہے تاکہ آپ گھر میں آسانی سے پہنچا لگا سکے کیونکہ پہلے لوگ جو نے بیٹھ کے زمین پر پہنچا لگاتے تھے تو تھوڑا سا اب مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جدید دور آ گیا تو اس طریقے سے لوگ یہ بڑا والا موپ لے کر اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ موپ ہمارے پاس مل جائے گا صرف و صرف اکتیس سو روپے کا تین ہزار ایک سو روپے کا یہ موپ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں الگ الگ کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اس کے علامہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک ٹریولنگ اس ٹول آ گیا بہت ہی زبادہ قسم کا ٹریولنگ اس ٹول آ گیا یہ فالڈیبل اس ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بعض اوقت وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے تو ان کو سٹول کی یا کرسی کی اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مطلب وہ اپنے ساتھ رکھیں اور جہاں پر وہ تھک جائیں تو وہاں پر بیٹھ جائیں تو یہ سٹول آپ ہم سے لے لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے در فالڈ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے در فالڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ کندے پر اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنے کندے پر اٹھا لیا ٹھیک ہے اور جہاں جب آپ کو بیٹھنا ہو تو یہ دیکھیں اس طرح کے در آپ نے کھولا یہ دیکھیں یہ دیتے ہاتھ ڈالیں اور اس طرح کے در کھول کے اس کو تھوڑا سا ٹن کریں اور اس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ فالڈنگ سٹول ہمارے پاس مل جائے گا صرف سیف اٹھارہ سو روپے گا یہ بہت ہی کام میں آنے والا چیز دی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بچوں کے حوالے سے بہت ہی دوست قسم کا ہمارے پاس سٹول آگئے یہ دیکھیں یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہمارے پاس استعمال ہو رہے ہیں اور آر لائن پر تو بہت ہی مہنگے سیل ہو رہے ہیں لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ آؤس سرپائز میں دیں گے یہ دیکھیں یہ سٹوریج سٹول آگیا بچہ اس پر بیٹھ کر اپنا کام کاج بھی کر سکتا ہے کھانا پینا بھی کھا سکتا ہے اور اپنے جو کھلونے بغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اس پپ ڈال سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کھل جائے گا یہ سٹوریج سٹول کہلاتا ہے اسی لئے یہ یہ دیکھیں یہ کھل گیا بچوں کے سارے کھلونے اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے کھلونے بند کرنے کے بعد اس پر وہ کھلونے رکھنے کے بعد اس کو آپ بند کر سکتے ہیں وہ آسانی ٹھیک ہے یہ بند ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا بیٹھنا چاہے بڑا بچہ تو یہ اس طریقے سے یہ ہو جائے گا اور یہ بڑا سٹول بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دورس قسم کا سٹول ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا صرف وہ صرف ساڑھے پانچ سو روئے گا ساڑھے پانچ سو روئے میں ایک پیس ملے گا اگر دونوں آپ چاہتے ہیں تو ایک ہزار پچاس سو پیر میں دونوں پیس آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے لئے یہ دیکھ لیں یہ موبائل ہولڈر آگیا ہمارے پاس اکثر آپ کو پتا ہے کہ جب ہم موبائل چارجنگ پر لگاتے ہیں تو بعض وقت بورڈ ہم سے دور ہوتا ہے ٹھیک ہے بورڈ دور ہوتا ہے تو موبائل وہاں پر رکھنا مشکل ہے چارجر تو ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن بورڈ کے پاس موبائل ہولڈر نہیں ہوتا تو یہ دورس قسم کا موبائل ہولڈر اب ہم سے حاصل کر لیں اپنے بورڈ کے پاس اس کو چپکا دیں ٹھیک ہے چپکانے کے بعد آپ اس کے لئے موبائل ڈال دیں اور یہاں سے نیچے سے اس کے چائفنگ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ موبائل پر استعمال نہ کرنا چاہیں تو آپ کے گھروں کو ریموٹ ہوتے ہیں ایسی کا ریموٹ ہو گیا ایل سی دی کا ریموٹ ہو گیا ٹیپ ریکارڈر کا ریموٹ ہو گیا تو کوئی بھی ریموٹ اس کے ارگنیزر نہیں ہوتے مثال کے طور پر ریموٹ کا آپ کے گھر میں ارگنیزر نہیں ہے تو کبھی کسی نے ریموٹ یہاں رکھتے ہیں کبھی کہاں رکھنا ہے کبھی کہاں رکھنا ہے تو ریموٹ آگے پیسے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ارگنیزر لگا وہو گا سب کو پتا ہو گیا ہاں یا ریموٹ کہیں سے بھی ملنا وہ یہاں رکھ رہے ہیں اور جب آپ کو ڈونڈنا ہو گا تو فوراں یہاں سے آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ کو مل جائے گا صرف ستہ روپے کا سیونٹی روپیز کا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئے کارٹن ہولڈر یہ اکثر ہمارے گھروں کے در پردے جو ہوتے ہیں ہم اس کو ہاف ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اس کے ساتھ رسیاں وغیرہ باندھے اس طریقے کا یہ ہولڈر لے لیں یہ بہت ہی زبز قسم کے ہولڈر ہیں یہ پردے کے در ہولڈ وہ کر دیں اور اس طریقے سے آپ کا پردہ ہولڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کے پردے کی خوبصورتی بھی بن جائے کیونکہ اس کے اندر پاس سے لگے ہوئے دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹو پیس کا سیٹ ہمارے پاس مل جائے گا صرف سیفہ ون ایٹی روپیز کا ون ایٹی روپیز میں یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے ہک پٹی یہ بہت ہی زوز اس قسم کے ہک پٹی آگئے یہ آپ کے ٹائل پر یا آپ کے جو ماربن وغیرہ اس پر آپ لگا دیں اور اس پر آپ جو کچن وغیرہ مگر آپ لگائیں گے تو اس میں آپ اپنی چابیا وغیرہ پر ہولڈ کر سکتے ہیں اور کچن میں چمچے وغیرہ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہک پٹی آپ کو مل جائے گی صرف ایک سو بیس روپے کی ون ٹونٹی روپیز میں مل جائے گی اس کے ساتھ اسٹیکر ہوتا ہے اس طریقے تو ایک کھل جائے گا اور آپ بلکل آسانی سے اس کو چپکا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو بیس روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک سٹیڈی لیمپ آگئے ہمارے پاس بہت ہی زوز قسم کی سٹیڈی لیمپ ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے چارج ہو جاتی ہے اور جب آپ کو سٹیڈی وغیرہ کرنی ہو آپ سٹیڈی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں بعض وقت لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے لئے یہ دیکھیں ٹچ لیمپ دیوئے یہ ہے یہ ابھی تو چارج نہیں ہے ٹھیک ہے چارج ہوتی ہے تو یہ اس طریقے بہت تیز لائٹ جلتی ہے اس کے لئے اور اس کے لئے آپ جو نا اپنی یعنی کی اسٹیشنری وغیرہ پہ رکھ سکتے ہیں بہت آسانی یا بعض وقت اس ہوتا رات کے لئے لیپ ٹاپ پر کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل وغیرہ رکھنے کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ہے یہ ٹھیک ہے یہ لیمپ ہمارا پا مل جائے گا صرف ایک ہزار روپے کا یہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اس کو آپ جلا کر رکھ دیں گے تو آپ کو خوشبو بھی آتی رہ گی اور یہ کنڈلز آج کل استعمال ہو رہی ہیں آن لائن پر بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں یہ ہنڈے ٹو پیس کا پیکٹ مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بیبی ہیلمٹ آگیا ہمارے پاس یا آج کل آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں جب کرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں یا بعض وقت کھانا وغیرہ کھلا رہے ہوتے تو گر جاتے ہیں تو ان کے سر پر لگ جاتے ہیں تو یہ اس طریقے کا اب ہم سے بیبی ہیلمٹ لے لیں یہ دیکھیں یہ ہیلمٹ آگیا یہ بچے کے سر پر پینا دے اس کو کھول گیا یہ دیکھیں اس طریقے کا کھول گیا اور اس کو پینا دے ہم لوگ ہیلمٹ پینا دے اس طریقے کا بچے کے سر پر پینا دے اور آگے سے اس کا چہرہ باند دیں تو کیا ہوگا جگہ وہ گرے گا تو اس کے سر پر لگے گا نہیں ٹھیک ہے یہ بیبی ہیلمٹ ہمارے پاس آپ کو نارمل کالیٹی کا مل جائے گا صرف ایک سو اسی روپے گا اور اگر آپ اچھی کالیٹی چاہتے ہیں تو اچھی کالیٹی میں ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دباس کسم کی کالیٹی موجود ہے یہ ہمارے پاس مل جائے گی آپ کو صرف و صرف 220 روپے کی 220 روپیز کی اچھی کالیٹی میں ٹھیک ہے اس میں ربڑ بھی لگا ہوا ہے اور کالیٹی بھی اچھی ہے یہ 220 روپے کی مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے پاس یہ چوپر آگیا پیناسونک کا گھر میں کیمہ وغیرہ اگر آپ کو بنا نہ ہو کیونکہ رمضان و مبارک میں اکثر ضرورت پڑتی ہے کیمہ بنانے کے لیے یا بعض اوقات شامی کباب ہو گئے یا اس کے علاوہ مفتے وغیرہ بنانے کے علاوہ چوپ کرنا پڑتا ہے چوپنگ کے حوالے سے بہت ہی ضبط اس میں شبزیاں وغیرہ بھی آپ کی چوپ ہو جائیں گی اور کیمہ وغیرہ بھی آپ کا بن جائے گا یہ مل جائے گا آپ کو صرف چھ ہزار روپے کا اور ایک سال کی ورنٹی ہے اس کی ایک سال مگر اس کی موٹر خراب ہو جاتے تو کمپنی آپ کو بنا کر دے گی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ترین ون ہمارے پاس پورا فوڈ فیکٹری آگئی اس کے اندر آپ ہارڈ فوڈ بھی نکلے گا صرف سارے پانچ ہزار روپے کا سارے پانچ ہزار روپے کا اور ایک سال کی ورنٹی بھی یہ اس کی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں نیشنل کا ترین ون جوسر بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں یہ بھی ترین ون ہے یہ آپ کا ہمارے پاس مل جائے گا صرف 25 سو روپے کا ہے اس کے اندر بلینڈر بھی ہے گرینڈر بھی ہے اور سارے چیزے موجود ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ مل جائے گا صرف 25 سو روپے کا ہے I uploaded 10,000 30,000 ман 1,000 1,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 5,000 6,000 کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ہمارے پاس دیکھیں بہت ساری پروڈک موجود ہے جو کہ بھی اس ویڈیو میں نہیں دکھائی گئی ہے اگر آپ بیل آئیکن کو ہمارے پریس کر لیں گے تو انشاءاللہ جو نیکس پارٹ ہے اس کو نوٹیفک کچھن آئے گا انشاءاللہ آپ کو تو آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس اور بہت سی کون کون ساری پروڈک ہے اور الحمدللہ ہماری پورے پاکستان کے اندر ڈیلیوریز موجود ہیں آپ چاہے کراچی میں رہتے ہوں تب بھی آپ ہم سے پرچیزن کر سکتے ہیں چاہے کراچی سے بار کسی بھی شہر میں رہتے ہوں وہاں سے بھی ہم سے پرچیزن کرتے ہیں ہماری ویف سائٹ کا نام نوٹ کر لیجئے گا اتاری گیجٹس ڈاٹ پی کے یہ آپ کو سکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سکرین پر یعنی کہ آت رہیے گا اللہ حافظ